علی جناب شہراب رضا خان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلدار ملت گروپ پر یو پی ڈشٹک دوریا سے آت کیا لارب العزت آپ کو جزا خیر حتا فرمائے آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ چاروں اماموں کے نزدیک داڑھی رکھنا شریعت کی روشنی میں ایک ہی حکم ہے یا الگ الگ جناب علی دیکھیں امام اربا کے نزدیک داڑھی رکھنا تو بہرحال یہ فرض اور واجب ہے داڑھی کا رکھنا یہ ضروری ہے ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے ایمہ حنفیہ کے ندیق بالاجماع اجماع ایمہ حنفیہ اس بات پر ہے را دیگر ایمہ کے نزدیک تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو اس فقیر کی تحقیق یہ ہے کہ ان کے جو یہ دور جدید کے غلماء جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بس اتنا راجح قول امام شافعی کا یہ ہے کہ اتنی داڑھی ہو کی معلوم ہو کی وہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں یعنی ایک مشت ہونا ضروری نہیں بس داڑھی رکھنا ضروری ہے اب رائے کے امام مالک امام احمد بن حنبل کی رضی تو اس فقیر کے متعلے میں اس کا علم نہیں ہے بہرحال مطلق داڑھی کی ضروری ہونے پر کسی کا انکار نہیں ہے اور ہم حنفیہ پر لازم ہیں کہ مذہب حنفی کے حکام پر عمل کریں بلا ضرورت شدیدہ کے مذہب سے عدول کر کے کسی اور مذہب پر عمل کرنا یہ گمراہی ہے اور لہذا ایک مشت داری رکھنا جب ہمارے مذہب حنفی میں واجب ہے تو یہی حکم سارے حنفیہ کے لئے ہوگا یہ نہیں کہ کسی دوسرے امام کے ندیگر کوئی اور حکم ہو تو اپنی اتباع نفس میں اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کرے یا اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے جو ایسا کرتا ہے وہ غیر مقلدیت کو فروغ دینا ہوا بلا ضرورت شرعیہ شدیدہ کے سخت اس کی اجازت نہیں اور وہ بھی اجازت ان لوگوں کو ہے جو مقام علم و تحقیق میں اس مقام پر پہنچے ہوں مگر یہاں پر کوئی ضرورت جو ہے دائی نہیں ہے آدم آئندی واللہ وآلہ وسلم